دوستو پرفیکٹ بوائلڈ ایکس بنانا مسئلہ ہے بھی اور مسئلہ نہیں بھی کیونکہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا اکثر چھیلتے وقت انڈے کی سفیدی بھی چھلکے کے ساتھ آ جاتی ہے اور انڈے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے یقین مانے جو طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ اتنا سادہ اور اتنا آسان ہے کہ ریزلٹ دیکھ کر آپ بھی اشش کر اٹھیں گے آئیں ہر مرتبہ پرفیکٹ بوائلڈ ایک کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے چھیلا جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پرفیکٹ بوائلڈ ایک ہارڈ بوائلڈ ایک ایوی ٹائم یعنی کہ ہر مرتبہ جب بھی آپ اُبالیں گے تو ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے وہ ہارڈ بوائلڈ ایک بنے گا اور بلکل ٹوٹے گا نہیں بلکل اس کے جو ہے وہ سفیدی جوگے خراب نہیں ہوگی بنانے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے صرف ایک سادہ پانی لینا ہے اور انڈے لینا ہے بس سادہ پانی اور انڈے پانی نیم گرم یا تھنڈا جو مرضیہ لے لیں نیم گرم ہو تو زیادہ بہتر ہے انڈے جو ہیں وہ اس کے اندر پہلے ڈال دیں ہم نے ایک وقت میں یہ چھ انڈے ڈالے ہیں جس برطن کے سائز کے حساب سے اور اب ہم اس کی آنچ جو ہے وہ فل پہ لے جاتے ہیں آنچ فل پہ لے گئے اور اب ہم اس کے اُبالنے کا انتظار کریں گے جب اس میں اُبال آئے گا تو اسی آنچ پہ ہم اس کو دس منٹ تک اُبالنے دیں گے یعنی ہائی فلیم پہ اُبال آنے کے بعد دس منٹ تک اس کو اُبالنا ہے اگلہ سٹیپ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں پانی جو ہے وہ پوری طرح اُبالنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ پورا اُبال آ گیا ہے اس میں اور اب ہم اس وقت ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک دس منٹ کے بعد ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے اور یہ انڈے نکال کے ہم دوسرے سٹیپ پہ لے جائیں گے یاد رہے کہ یہ صرف سادہ پانی ہے اس میں نہ کوئی نمک ملایا ہے نہ کوئی اوائل ملایا ہے نہ کوئی اور کیمیکل ملایا ہے کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں وہ بیقوق بناتے ہیں ہمیشہ صرف سادہ پانی میں پرفیکٹ ہارڈ بوائل ایک بنتا ہے اور ہنڈر پرسنڈ رائٹ بنتا ہے کوئی اس میں دقیقت نہیں ہوتی اگر آپ انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو یہ پورے دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم جو ہے اس میں سے انڈے نکال لیتے ہیں آنچ ہم نے اس کی بند کر دیا ہے اور یہ برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینر اس میں تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے اور اس تھنڈے پانی میں ہم نے یہ انڈے جو ہے نو ڈال دیا ہے آرام سے ڈالیں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ انڈے نکال لیے اور یہ تھنڈے پانی میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اب دس منٹ تک ایکچولی پانچ منٹ تک اس تھنڈے پانی میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پیل آف کریں گے تو یہ دس منٹ ہم نے اس کو تھنڈے پانی میں رکھا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ پیل کرنے جا رہے ہیں تو پیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے نا اس کے چٹکھا لیں اس طرح سے چٹکھا لیں چاروں طرف سے اور پھر اس کے بعد جو ہے چھلکے کو اس میں ایک ممبرین ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ممبرین یعنی جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے اندر سے ہی اس کو نکالا جاتا ہے اگر جھلی کے اوپر سے آپ نکالیں گے تو انڈا آپ کا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں جھلی نکلنا جو ہے نا اس کا ضرور یہ ہے یعنی کہ ممبرین جو ہے پرفیکٹ ایک دیکھیں آپ کتنا امدہ جو ہے وہ ہارڈ بوائل ایک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہارڈ بوائل ایک کو بنانا اسی طریقے سے ہم سارے انڈے جو ہیں وہ پیل کریں گے اور پھر استعمال کر سکتے ہیں ایک مردہ پھر دیکھ لیں چٹکھا دیا اس کو ہم نے اور بہت آرام سے جو انسائٹ جو اس کی جو میمبرین ہے نا میمبرین کے اندر سے اس کو نکالا جاتا ہے دیکھیں کتنا آلہ اور امدہ طریقے سے جو ہے نا انڈہ تیار ہو گیا ایک مردہ پھر دیکھ لیں ایک انڈہ لیا اس کو ہر طرف سے جو ہے چٹکھا دیا اور پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے چھلیں کہ اس کی جو میمبرین ہے اندر چھلکے کے نیچے ایک میمبرین ہوتی ہے یعنی جھلی ہوتی ہے یہ جھلی جو دیکھ رہے ہیں نا یہ جھلی کے اندر سے جو ہے نا نکالا جاتا ہے اس کو اگر آپ جھلی کے اوپر سے نکالیں گے تو انڈہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا دیکھیں کتنا آلہ پرفیکٹ بلکل دیکھیں کتنا آلہ پھر دیکھیں